فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی آٹی سی بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر کی سہولت فراہم کیے جانے کے باوجود پرانے شہر حیدرباد کی خواتین آٹو رکشاو میں سفر کر رہی ہیں کیونکہ شہر کے جنوبی حصے میں بس سرویس کی بہت کمی ہے خاطر خواہ بس سرویس دستیاب نہ ہونے کی وجہ پرانے شہر کے لوگ ٹرانسپورٹ کے دیگر ذرائع بشمول آٹوز اور شیرنگ آٹوز میں سفر کرنے پر مجبور ہیں پرانے شہر میں جو لوگ بسوں میں سفر کیا کرتے تھے اب اس سے محروم ہیں اور خواتین مفت سفر کی سہولت سے محروم ہیں پرانے شہر کے مختلف مقامات پر بس سرویس کی ادم دستیابی کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مسافرین کے مطابق کوویٹ لوگڈان کے دوران منختے کیے گئے بس سرویس کو ابھی تک پھر شروع نہیں کیا گیا ہیں پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں ایک کے بعد دیگر بس سرویس میں کمی کر دی گئیں یا سرویس کو برخواست کر دیا گیا اہم مقامات کے درمیان چلائی جانے والی بعض بسوں کو مکمل طور پر روک دیا گیا یا نئے علاقوں میں چلایا جا رہا ہیں جس کی وجہ لوگ اس سہولت سے محروم ہو رہے ہیں آٹی سی کی جانب سے اپو گڑا راجنا بولی لال دروازہ چھترینہ کا اور ان کی اطراف کے علاقوں میں چلائی جانے والی بسوں کو کم کر دیا گیا یا انہیں برخواست کر دیا گیا ہے لال دروازے کے ساکین ونکٹیشن کہا ہے کہ پہلے یہاں کے لوگوں کو بس سرویس بشمول ریگولر اور مینی بسز جیسے سیونٹی فائف آر راجنا بولی تاکوٹی سیونٹی فائف اے اپو گڑا تاکوٹی ایٹھ یو اپو گڑا تاسک اندرباد ایٹ آر اپو گڑا تالوال نائن ایم اپو گڑا تا سنت نگر سکسٹی فائف ایم چار منار تا مہدی پٹنم ٹویل سیون جے چار منار تا جبری ہیلز دستیاب تھی لیکن انہیں اور مزید کئی بسوں کو منخطے کر دیا گیا ہیں پرانے شہر کی ایک سماجی کارکن محمد احمد کا کہنا ہے کہ ہر جگہ خواتین مفتد سفر کی سہولت سے استفادہ کر رہی ہیں اور پرانے شہر کے خواتین سفر کے لیے پیسے خرچ کرنے پر مجبور ہیں طالب کٹا کے ساکین کا کہنا ہے کہ بسوں کی عدم دستیابی کے باعث ہم ہمارے بچوں کو مجبوراً آٹو رکشہ میں سکول بھیج رہے ہیں تیلنگانہ کے کئی مخامات پر سردی کی لہر میں اضافے کے ساتھ کوہر دیکھی جا رہی ہیں کوہر کے سبب صبح کے وقت گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے جو اپنی گاڑیوں کی لائٹس کھول کر گاڑیوں کو چلانے پر مجبور ہیں درجی حرارت میں گراوٹ کے نتیجے میں صبح کی اولین ساتھوں سے کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہیں سردی کے موسم میں عموماً کوہر کی گھنی چادر کی نتیجے میں سڑکوں پر راستہ ساف دکھائی نہیں دیتا اور حال ساتھ بڑھ جاتے ہیں عادل آباد میں سردی کے ساتھ کوہر زیادہ دیکھی جا رہی ہیں قومی شہراؤں پر کوہر کے پیش نظر احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے زلے کے ایجنسی علاقوں اور جنگلاس سے متصل آبادیوں میں شدید سردی محسوس ہو رہی ہیں کئی علاقوں میں صبح نو بجے تک بھی سورج نظر نہیں آ رہا ہیں اور اداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ آئندہ دنوں میں سردی میں اضافے کے پیش نظر چوکس رہے ہیں سردی سے بچی اور معمرین متاثر ہیں صبح سے ہی سرد ہوائیں چل رہی ہیں اسپتالوں میں مریضوں کا حجوم ہے نزلہ، خانسی، زکام اور بخار میں کئی افراد مبتلا ہیں گرم ملبوسات کی خرید میں اضافہ ہو گیا ہیں عوام سویٹرز، ٹوپیوں اور مفلرز کا استعمال کر رہی ہیں صبح اور شام میں بیشتر مخامات پر لوگ آگ تاپتے نظر آ رہی ہیں حیدراباد میں اخل ترین درجہ حرارت میں کمی آئی ہیں درجہ حرارت معمول سے دو یا تین ڈگری کم درج کیا گیا شام چھ بجے سے اگلے دن صبح آٹھ بجے تک کئی مخامات پر شدید سردی ہیں گودشتہ روز شہر میں معمول کا اخل ترین درجہ حرارت اٹھارہ اشاریہ ایک ترچ کیا گیا تھا شانواز خاسیم آئی جی آئی پی ایس ملٹی زون ٹو کا تبادلہ کر کے انہیں سیکریٹری برائی چیف منسٹر اور اہدے کی ذمہ داری تفویز کی گئی ہیں چیف سیکریٹری شامتی کماری نے اس سلسلے میں جیو آٹی ون سکس تری زیرو جاری کر کے احکام جاری کیے ہیں شانواز خاسیم آئی پی ایس کمیشنر محکم اخلیتی بہبوت چیف ایگزگیٹیف آفیسر تیلنگانہ سٹیٹ ورگ بوٹ اسپیشل آفیسر تیلنگانہ سٹیٹ ورگ بوٹ کے علاوہ ریاست تیلنگانہ میں دیگر کئی اہم سرکاری عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں شانواز خاسیم کو چیف منسٹر تیلنگانہ اے ریون تریڈی کے سیکریٹری کے طور پر تخرور کرنے کے احکام کی اجرائے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جلد سمحالیں گے یو آئی ڈی اے آئی نے مفت میں آدھار کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس مہینے کی چودہ تاریخ تک کی آخری تاریخ دی ہیں لیکن یو آئی ڈی اے آئی نے ایک بار پھر مفت میں آدھار کو اپ ڈیٹ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے اس کے ساتھ آدھار کو اگلے سال یعنی چودہ مارچ دوہزار چوبیس تک مفت میں اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے ایک بیان میں یو آئی ڈی اے آئی نے کہا ہے کہ لوگوں کے مضبط رد عمل کی وجہ سے ڈیڈ لائن میں توسیح کا فیصلہ کیا گیا ہیں آخری تاریخ کے بعد فیز ادا کر کے آدھار دستاویزات کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اس سے پہلے یو آئی ڈی اے آئی نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آدھار کی ویب سائٹ کو آدھار کاٹ کے لیے نام کے اندراج کی تاریخ سے دس سال مکمل ہونے کے بعد متعلقہ دستاویزات کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں لہٰذا یہ انکشاف ہوا ہے کہ اب سے ہر ایک کو شناختی کارٹ اور پتے کی تزدیخی دستاویزات کو جمع کرانا چاہیے اور مرکزی شناختی ڈیٹا ریپیوزٹری سی آئی ڈی آر میں تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اس نے وضاحت کی ہے کہ اس عمل سے شہریوں کی ذاتی معلومات کو وقتاً فوقتاً سی آئی ڈی آر میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا جس کی وجہ سے درست معلومات کو محفوظ کیا جائے گا جن لوگوں کو اپنے آدھا کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہیں وہ یو ڈی آئی کی ویب سائٹ پر لاغ ان کریں اور تازہ ترین شناختی کارٹ اور پتے کی تفصیلات جمع کر آئیں شناخت اور پتے کے ثبوت کے طور پر راشن کارٹ ووٹر شناختی کارٹ کسانگ فوٹو پاس بک پاس بک وغیرہ دستاویزات استعمال کی جا سکتی ہیں طلبہ کے ٹرانسور سیٹیفیکٹ ٹی سی مارک شیٹس پین ای ڈرائیونگ لائسنس کو بھی شناخت کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یو آئی ڈی اے آئی نے کہا ہے کہ تین مہینوں کے اندر ادا کیے گئے برخی پانی گیس اور ٹیلی فون کے بلوں کی رسید بھی پتے کے ثبوت کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں تصدیخی دستاویزات کے اسکین شدہ دستاویزات کو مای آدھار ویب سائٹ پر اپلوٹ کرنا ہوگا نظام آباز علیہ میں زرائی حب کے طور پر مانے جانے والے انکہ پور میں ایس ایس اگری ٹیک سیڈ پروسسنگ پلانٹ موزے مونپلی کا شاندار پیمانے پر افتتحامل میں آیا زرائی اعتبار سے تلنگانہ میں انکہ پور کے کسانوں کا انفرادیت حاصل ہے جہاں اتنے تجربات اور اثری ٹیکنالوجیک استعمال کے ذریعے کسانوں نے فصلوں کی پیداوار میں نمائی مقام حاصل کیا اور موزے انکہ پور کو عالمی سطح پر متعارف کیا ہے اس علاقے میں اپنے سیڈ پلانٹ کو بسط دیتے ہوئے محمد افضل الدین خالد نے ایس ایس اگری ٹیک سیڈ پروسسنگ پلانٹ کا شاندار پیمانے پر خیام عمل ملایا اس پروگرام میں سیڈ کمپنیوں کے اہم منتظمین کسانوں اور سماجی سیاسی مذہبی شخصیات نے شرکت کیا اور محمد افضل الدین خالد کی گلپوشی شوالپوشی کی گئیں محمد نور الدین موضوع صدر مدرس محمد فیض الدین خواجہ موین الدین محمد عبدالسطار محمد عبدالعباد جبران نے مہمانوں کا استقبال کیا تمام شرکہ کے لئے تعام کا نظم کیا گیا آرمور میونسپل چیئر پرسن پنڈیت وینیتا پون کے خلاب بی آر ایس کاؤنسلرز کی جانب سے تحریکی عدم اعتماد پیش کرتے ہوئے زلے کلیکٹر نظم آباد راجیب گاندی ہنمنتو کو پیش کر دیا گیا آرمور بی آر ایس میونسپل کاؤنسلرز اور چیئر پرسن پنڈیت وینیتا کے شوہر پنڈیت پون کے درمیان کچھ عرصے سے اختلافات پائے جا رہے تھے اس سے قبل اس وقت کے رکنے اسمبلی آرمور جیون ریڈی نے بی آر ایس کاؤنسلرز اور چیئر پرسن کے شوہر پنڈیت پون کو طلب کرتے ہوئے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جیسے ہی اسمبلی انتخابات ختم ہوئے اور سابق رکنے اسمبلی جیون ریڈی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس اسمبلی انتخابات میں میونسپل چیئر پرسن پنڈیت وینیتا کے شوہر پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے انتخابات کے دوران بی آر ایس پارٹی کے خلاف کام کیا تین دن سے بی آر ایس کاؤنسلرز ہیدرباد میں کیمپ کیے ہوئے تھے اس طرح بی آر ایس کاؤنسلرز نے زلہ کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ادھم اعتماد تحریک پیش کیا بعد ازاں وارڈ نمبر 26 کاؤنسلر رامو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سابق ہے میلے جیون ریڈی کے احکامات پر ہم 26 کاؤنسلرز نے چیئر پرسن کے خلاف تحریک ایدم اعتماد پیش کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئر پرسن اور ان کے شوہر نے پارٹی کے خلاف کام کیا اور یہ بات بھی ظاہر کی کہ پانچ سال کے بعد پھر سے جیون ریڈی کو کامیاب بنا کر اسمبلی کو بھیجیں گے آرمور میونسپل میں جملہ 36 وارڈ ہیں جس میں 26 بی آر ایس کاؤنسلرز نے تحریک ایدم اعتماد پیش کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ چیئر پرسن پنڈیت وینیتا پاون کانگریس پارٹی خائدین سے ربط میں ہیں اور وہ کچھ بی آر ایس کاؤنسلرز کے ہمراہ کانگریس پارٹی حلقہ انچار سے ملاقات کی خبر بھی موضوع بحث ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آرمور میں چیئر پرسن کی کرسی کس پارٹی کے حق میں جائے گی اس کے علاوہ یہاں بی جے پی کے پانچ کاؤنسلرز بھی موجود ہیں تیلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونتریڈی نے سیکریٹریٹ میں مختلف محکومجات کے اولیداروں کے علاوہ مجلسی ارکان اسمبلی کے ہمراہ جائزہ اشلاس منقض کر کے ترخیاتی امور کے متعلق آگاہ ہی حاصل کی ریونتریڈی نے چیف منسٹر کے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد سیکریٹریٹ میں مصروف درین دن گزارتے ہوئے محکومہ بلدی نازمو نازغ محکومہ تعلیم کے علاوہ پرانے شہر کے مسائل اور ترخیاتی کاموں کے سلسلے میں تیار کیے گئے منصوبوں کے متعلق معلومات حاصل کی پرانے شہر کے ترخیاتی امور اور مسائل کے حل کے سلسلے میں مجلسی ارکان اسمبلی اور اہرداروں کے ہمراہ منقضہ اجلاس میں چیف منسٹر نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے علاوہ دیگر پروجیکٹس کی معلومات حاصل کی اور تبادلے خیال کیا اجلاس میں چیف سیکریٹری شانتی کماری وہ اپوری سپیکر اکبر ادینویسی ارکان اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالا میر زلپیخار علی کوسر مویدین محمد مبین محمد ماجید حسین اور جافر حسین محراج بھی موجود تھے پارلیمنٹ میں آج سیکیورٹی انتظامات میں نخائز کا معاملہ سامنے آیا ہے ویزیٹرز گیلری سے اچانک ایوان میں کود گئے ہیں پوری ملی اطلاعات کے مطابق جس کے ساتھ ہی ارکان پارلیمنٹ میں حل چل مچ گئی معلوم ہوا ہے کہ ایک کے بعد ایک ان دونوں نے گیلری سے ایوان میں چھلانگ لگا دی ان میں سے ایک شخص ارکان کے ٹیبلز پر چڑھتا ہوا دوڑنے لگا اور اس نے سیاہ خوانین بند کرو کا نعرہ لگا ایوان میں موجود ارکان پارلیمنٹ نے اسے پکڑنی کی کوشش کی بعد ازہ اسے سیکیورٹی حملے کے حوالے کر دیا گیا اس اچانک پیش شاہ واقع کے ساتھ ہی سپیکر نے ایوان کی کاروائیف ملتوی کر دی واضرہ کے باویس سال خبر آج ہی کے دن پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اور آج ہی کے دن اسی طرح کے واقعے سے سنسنی پھیل گئیں معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے ایوان میں سپری بھی چھڑکا موسیقی تانو شاہی بند کرو تانو شاہی نہیں چلے گی واندھے ہاتھے ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کے آنکھوں کا محافظ بینائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹر جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اور ریٹینل سرجن ڈاکٹر اودیہ سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے آپٹیکلز کی سرویسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں ونائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹل 15 من ان سکوائر اپوزٹ آولیو ہاؤسپیٹل نانال نگر ہیدرباد سہی وقت پر سہی کیر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابیت ہو سکتا ہے ڈاکٹر سنیلز پیڈیاترک کلینک آپ کے بچوں کی سہت ہماری زیمداری ہمارے یہاں پینلیس ویکسینیشن کنسلٹیشن اور دے کیر جیسے تمام سرویسز موجود ہیں ڈاکٹر سنیلز پیڈیاترک کلینک 15 من ان سکوائر اپوزٹ آولیو ہاؤسپیٹل نانال نگر ہیدرباد دانہ ٹورس اور ٹریویلز 10 دیز گروپ پیکیجز فور دیسمبر اور جنوری گروپ بککنگ سٹارز لیمیٹڈ سیٹس آویلیبال پیکیج 85,000 only انکلوڈنگ ویزا ٹکیٹس ایککوموڈیشن ان کمپلیٹ زیارات بغداد نجف کربلہ ہیلا کازیمیا اور کوفا کونٹیک 939-485-4888 موہن یادو مدیہ پردیش کی نئے وزیراعلا بن گئے ہیں ایم پی کے گورنر منگو بھائی چھگن بھائی پٹیلے اجین جنوبی کے ایم ملے موہن یادو کو عہدہ اور رازداری کا حلف دلائیا موہن یادو کے علاوہ جگدیش دیوار اور راجندر شکلانی ڈپٹی سی ایم کے طور پر حلف لیاں موہن یادو کے علاوہ جگدیش دیوے گوڑا اور راجندر شکلہ کو نائے وزیراعلا کا حلف دلائے گیا ہے بھوپال کے پریٹ گراؤنڈ میں مناخدہ شاندار تخریب میں وزیراعظم نریند رومودی وزیرا داخلہ آمید شاہ بی جے پی صدر جے پی نڈڈہ موجود تھے اس کے علاوہ یو پی کے سی ایم یوگی آلیت گنات مہاراشتر کے سی ایم اکنات شنڈے ڈپٹی سی ایم دیویندر فیڈ نویز اجیت پوار اتراکھنڈ کے سی ایم پشکر سنگ دھامی مرکزی وزیر نتنگٹ کریں جیوتی آدیتیا سندھیا سمیت بی جے پی کے کئی رہنما موجود تھے ایم پی کے بعد وشن دیف سائے چھتیس گڑھ میں دو پہر دو بجے وزیراعلا کے عہدے کا حلف لیں گے چھتیس گڑھ میں ویجائے شرما اور عرون ساؤڈ ڈپٹی سی ایم کے طور پر حلف لیں گے خابلنزی وزیراعظم نریند رمودی اور مرکزی وزیر داخلہ آمید شاہ مدیہ پردیش کے وزیراعلا موہن یادوں کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے بھوپال پہنچے آمید شاہ کے ساتھ بی جے پی کے خومی صدری جے پی نڈہ بھی بھوپال پہنچے مرکزی وزیر داخلہ آمید شاہ کے استقبال کے لیے کئی اہم رہنما ہوائی اڈے پر پہنچے سب سے پہلے موہن یادوں نے ان کا استقبال کیا ان کے بعد شیورا سنگھ چوہان اور جوتی آدیتیر سندھیا نے آمید شاہ کو گلدستے پیش کیے مدیہ پردیش کے سابق وزیراعظم وزیر داخلہ نیرتم مشرا بھی استقبال کرنے والوں میں شامل ہیں وزیراعظم نریند رمودی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی پر مبنی آلات کے دہشتگردوں کے ہاتھ میں جانے کے خطرے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اے آئی کی اخلاقی استعمال کے لیے ایک عالمی فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر عالمی شراکتداری جے پی اے آئی چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اے آئی اکیسوی صدی میں ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اس میں اکیسوی صدی کو تباہ کرنے کی بھی مساوی طاقت ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیپ فیک سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا چوری کے چیلنج کے علاوہ دہشتگردوں کے ہاتھ میں اے آئی ٹولز کے پڑھنے کا ایک بڑا حصہ ہے اگر اے آئی سے لے ستیار دہشتگرد تنظیموں تک پہنچ گئے تو عالمی سلامتی کو بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اور اے آئی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان نے جی ٹوئنٹی گروپ کی صدارت کرتے وقت اے آئی کے لیے ایک ذمہ دار انسانی مرکوز گورننس فریم ورک بنانے کی تجویز پیش کی تھی انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے پاس مختلف بین الاقوامی مسائل کے لیے معاہدے اور پروٹوکول ہیں اسی طرح ہمیں اے آئی کے اخلاق استعمال کے لیے بھی ایک عالمی فریم ورک بنانا ہوگا اس میں ہائی رسک اور فرنی ٹیر اے آئی آلات کی جانچ اور تائیناتی کا پروٹوکول بھی شامل ہوگا ہندوستانی کو آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذمہ دارانہ اخلاق استعمال کے لیے پور عزم بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنولوجی ہندوستان کے ٹیکنولوجی کے منظر نامے کو یکسر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت جلد ہی ایک اے آئی مشن شروع کرے گی انہوں نے کہا کہ اے آئی میں سہیت کی دیکھ بھاس ہمیں شعبوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہیں اور یہ پائیدار ترقی میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے حانکہ اس کو لے کر بہت محتاط رہنا ہوگا فلسطین کی مضاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے اسکری ونگ الخدز بریگیڈیس نے غزامی اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کرنے کی نئے ویڈیو جاری کر دی سیونی افواج کی جانب سے غزام مسلسل عالمی خوانین اور انسان حقوق کے خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اسرائیلی افواج عام شہریوں باہمت کا بھی سامنا ہے الخدز بریگیڈس بریگیڈس نے اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئے ویڈیو جاری کر دی ہیں جس میں الخدز کے جنگجوں کو اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں پر حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے فلسطینی میڈیا کے مطابق ویڈیو میں اسرائیلی ٹینکوں کو انتہائی خریب سے راکٹ کا نشانہ بنیا گیا حملے کے بعد اسرائیلی ٹینکوں میں آنگ لگ گئی واضح ہے کہ گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہونے والے حملوں میں مزید دو سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے آج شمالی غزہ اور خان یونوس کے ہسپٹلز کے ارد گرد بھی بمباری کی شمالی غزہ کے رہائشیوں کو دوبارہ انخلاق کا حکم دے دیا گیا جرمنٹن سپر اسپیشالٹی ہسپٹل ڈاکر میر جواگزار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایمار آئی سیٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد تنٹر منتر یا انتر کسام راٹ بابا آجام کار 100% لابوں گیرنٹی تتو پاٹو کونی کارنا لول موار کمپنی بند ایندی پیلیل سکوولو اینٹی کارچلو اینچا یا لو اتتاکہ لے دو اپنی موید درم بابا آجام کارن بینگا لینکہ لسا ترواد تک کونی روزுلکے موار کمپنی تیریو اوپن ایندی ایک کمہ جیویت تنڈو اینچا یا لید ناکو چلا کارن کارلو نی کانی جیویویو ڈبو لے اینجنیرین چند کانی جاب لے دو آ سمیہن لوں ناکو کیینچ ایلو آرثم کال لید اپنا نا فرینڈوں کن بابا اجام کارن بینگا لی گورینچ ناکو چیٹ پیڑ آأی ننی کلیس انظرواد نیننو اک کنسٹرکشن کامپنی لوں اینجنیر ایئیان ملک پیٹ ہائیدرباد فن نیمبر 9573048697 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے